محکمہ تعلیم کے لور گریڈ کے ملازمین کی پور امن احتجاج عدالت نے محکمہ تعلیم کی جانے سے لور گریڈ کے ملازمین کی ترقیان منصوب کرنے کا نوٹیفیکیشن آرزی طور پر موارکل کر دیا عدالت نے چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری محکمہ تعلیم اور دیگر مطالقہ فریقین کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے ایک ماہ میں جواب طلب کر لیا محکمہ تعلیم کے نچلی عملے کو 22 سال بعد ترقی دی جائے گی محمد حفیظ، محمد دانش اور دیگر وکیل ملک علتاف جاویر کا موقف کلاس فور کے ملازمین کی پروموشن کے لیے ڈائریکٹر سیکینڈری اور دوسری بار سیکریٹری تعلیم نے سکروٹنی کمیٹی بنائی جس میں میرٹ پر ترقیان دی جائیں گی سکروٹنی کمیٹی میں میرٹ کی بنیاد پر 397 امیدواروں کو ترقی دی گئے دیسری دن بھی لور سٹاف کا پریس کلپ پر احتجاج جاری رہا اور ملازمین نے بھرپور شرکت کی اپیل کرے اور اس کے سلسلے میں کامیٹی آپ بنا لیتے آپ کا حق ہے اور آپ کی اولاد کا حق ہے اگر آپ کی تنکہ بڑے کی پرومدر کے پاس تو آپ کی اولاد دوسری کو فائدہ لے گا ہمیں لے کے رہیں گے وہ سادھا حق ہے کی نہ ہوگا من نہ ہوگا کی نہ ہوگا من نہ ہوگا وہ سادھا حق ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو یہ ہمارا پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ ہے یہ مظاہرہ ہمارے جو 397 بندے جو پروموشن ہوئے اور ان کے آرڈر کینسل ہوئے ہیں یہ آج اس کے لئے ہم نے مظاہرہ کیا ہے اور انشاءاللہ ان دوستوں کا حق جب تک نہیں ملے گا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور انشاءاللہ اپنے حق کی خاطر ہم نے جو جدوجہد کیے وہ ہم ان دوستوں کے ساتھ ہیں جب تک یہاں سے ہمارا کوئی نمائندہ جو ہے ہمارے پاس آیا بھی تھا مگر ان سے بھی جو ہے نا ہماری دوستوں کی باتیں ہوئی تھی مگر وہ بھی ایسے سمجھ لو کہ کوئی بھی اس میں سچائی نہیں تھی ہم اپنے حق کی خاطر بیٹھے ہوئے اور جب تک بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ہمیں ہماری جو نوٹیفیکیشن جو ہمارا نکلا ہوا ہے اور کینسلیشن والا وہ واپس سے جو ہے نا ہمارے دوستوں کو اس پروموشن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور انشاءاللہ ہم ان دوستوں سے بھی گزارش کرتے ہیں اور اس نگران وزیراعلا سندھ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے ملازم ہیں اور آپ بہت پہلے اچھے فیصلے کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی فیصلہ آپ کے طرف سے اچھا ہی ہوگا اور ایک گریٹ کے ملازموں کو کیا ملتا ہے ایک یہ پروموشن کا آثرا تھا وہ بھی آپ نے ہم سے چھین لیا ہے ہمارے چہروں پہ جو خوشی آئی تھی ہمارے دوستوں کی وہ بھی آپ نے چھین لیا ہے آپ کے بولات کے اندر بھی آپ کی اددائی کی آپ کا پیجا بھی آپ کو یہ کہتا ہے آپ کو کی دار ہو آپ مالی ہو لیکن کلرک بننے کے بعد آپ کو یہ پیجا کہے گا بابا آپ آگے کلرک صاحب یہ تو سراسر نائنصافی ہے کہ پہلی بار چھوٹے ملازموں کا ایک پروموشن کے لیے ایک راہ ہموار ہوئی تھی اور ان کو اٹھتے ہی جن کے پیچھے سالوں سال محنت ملازم ہو گی اور ایک منٹ میں اٹھ کے وہ آرڈ ریکنسل کیا گیا ہے یہ سراسر نائنصافی ہے ڈیپارٹمنٹ بول رہا ہے کہ بھئی اپیلیں ہوئیں ہیں اس کے لیے ہم نے آرڈ ریکنسل کیا ہے تو اس کے طریقے کار ہوتا ہے جس طرح پروموشن کا ایک طریقے کار ہوتا ہے سیناٹی لسٹیں منتی ہیں ان کے لیے کامیٹی کا سٹیوٹی ہو جاتی ہے ڈی آرکسی منتی ہے اور یہ طریقے کار کامیٹی والے خود بناتے ہیں ہم نے تو نہیں بنائی ملازموں نے کہ جا کر کس کا نام ڈالنا ہے کس کا نہیں ڈال اگر کسی کا نام رہ گیا ہے تو اس کا ذمیوار ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے نہ کہ ہم ملازم ہیں جن کا پروموشن ہو گیا ہے پہلی بار جوہنس سندھ کی تاریخ میں چھوٹے ملازموں کے پروموشن ہوئے اور جسٹ ایک منت میں سیکیٹری ایجوکیشن صاحبہ نے اٹھا کر کنسل کیا ہے اگر کوئی اپیل ہے ہم اپیل کرتے ہیں وزیراعال آسن سے کہ جسٹر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر کوئی اٹھتے کوئی جائز نہ جائز اپیل کرے اور اس کے سلسلے میں کامیٹی آپ بنا لیتے کامیٹی وہ فینسلہ کرتی اس کہاں کہ یہ اگر اس نے جالی اپیلکیشن دے کر سارے آپ نے ان کے کہنے پر سارے آڈر کنسل کیے گئے ہیں یہ سارے نسل سنائن صاحبی ہے ہم اس احتجاج کے دائرے کو سارے سندھ تک بنائیں گے اگر فیل فوراں یہ آڈر اپنا واپس انہوں نے نہیں لیا تو ہم انشاءاللہ سندھ سیکریٹر کا گراہ بھی کریں گے اور مرتے دم تک وہاں احتجاج میں بیٹھیں گے وزیراعلا سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں اور سیکریٹری تعلیم اور وزیراعلا سندھ سے فیل فوراں اس معاملے کا نوٹس لے کر ہمارے پروموشن گارڈر بحال کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ ہم پیریس کے لپے موجود ہیں پیریس کے لپے آنا ایک ملازموں کے لیے بے پوچھ کا سہارہ ہوتا ہے ہم کراچی پریس کے لپے جو صافی ہزارات ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے لوگر سٹاپ کی آہ پہ ایک آواز بنے یہ وہ لوگر سٹاپ ہیں جن کا حق تیس سال کے بیاد ملا اور ایک گھنٹے کے اندر آفیسر شاہی نے اسی کا آرڈر کنسلیکشن کر دیا ہم وزیر اعلیٰ سن سے مخاطب ہوکے یہ رکش کرتے ہیں تو لوگر سٹاپ کے جو تین سال کا ریکارڈ ہے اسی کا آپ نے حق کی بات کرنے کے بجا آپ نے ان کا کنسلیکشن آرڈر کے لیے بول دیا حکم دے دیا اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا تو ٹیچنگ اور نا ٹیچنگ کے جتنے پر موشن ہوئے آپ ان کے اوپر انکواری بیٹھائیں لیکن سکیٹی صاحبہ نے لوگر سٹاپ کو اپنا بکرہ بنا کے ابھی ہماری جو ملاقات ہوئی اسی کے اندر بھی انہوں نے ہمیں یہ کہا دیا جب پنتالیس دن کے اندر ہم آپ کی انکواری کرائیں گے اور پنتالیس دن کے بعد آپ کو حق دلائیں گے ہم وزیر اعلیٰ سن سے اور منیشنر ایڈوکیشن سے اور سکیٹی صاحبہ سے یہ امید رکھتے ہیں تو پنتالیس دن کے بعد نیا سیٹپ آ جائے گا اسی کے بعد اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر لوگر سٹاپ کا وہ ہی ہوگا سلوک جو تیس سال سے ہو کے آ رہا ہے براہ مہربانی جو آرڈر ہوا ہے اسی کو آپ بحال کریں ایک انڈ سیلیکشن کا آرڈر نکلائے آپ اسی کو فیل فور واپس لیں اور جو دوست جو اپلیکیشن کے اندر آئے ہمیں اسی پہ اوپے اعتراض نہیں ہیں آپ ان کا بھی پرموشن دیں ان کا بھی حق ہے وہ بھی لوگر سٹاپ کے ملاد میں وہ بھی آپ سے تیس سال کا اپنا حق مانگ رہے ہیں لیکن اسی کے اندر یہ کونسا قانون ہے کونسا رول ہے تو جو آرڈر پہلے نکلائے آپ اسی کو کنسلیکشن کریں اور اسی کے بعد آپ دوسری کوار بیٹھائیں ہم پورے سندھ میں ایتیار کے اعلان بھی کرتے ہیں اور تالہ بندی کا بھی اعلان کرتے ہیں اور ہم الیکشن کا بھی بائی کارڈ کرتے ہیں جو الیکشن آ رہی ہے ہم اسی کا مکمل بائی کارڈ کریں گے ڈوٹی سے اور ہم اپنا جو وانٹ ہے ایک فرضی وانٹ ہوتا ہے ہم اسی کا بھی بائی کارڈ کریں گے جو ابھی جب تک ہمارے کو اپنا فرض نہیں ملتا تو ہمارا الیکشن کے اندر وانٹ دینا کونسا رول کا اکتیار کرے گا وانٹ ہوتا ہے تو اپنے حق کے لئے ہوتا ہے جب ہمارا حق نہیں مل رہا تو ہم وانٹ کا بھی مکمل بائی کارڈ کرتے ہیں اور پورے سندھ میں ہم جو ڈائریک رافیز ہیں ان کا تالہ بندی بھی کرتے ہیں اور اس کو لیو کی بھی ڈوٹی کا ہم مکمل بائی کارڈ کرتے ہیں اور تالہ بندی کا اعلان کرتے ہیں موسیقی موسیقی